بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ایک پین لینا ہے اس کے اندر اپنے لینا ہے گوش گوش کے اپنے لینا ہے پسندے یہ آپ بنے بنائے لے لیں بزار سے یا آپ خود بنا لیں گوش سے اور تقیبا میں نے تین پاؤ کے قریب گوش لیا تھا ساڑھے سات سو گرام اس میں میں نے شامل کیا ڈیڑھ چائی کا چمچ نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چائی کا چمچ گرم مسالہ ایک چائی کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائی کا چمچ لال مش پاورڈر دو کھان یعنی سائز کی پیاز مطلب تھوڑی چھوٹی سائز کی پیاز ہو اور ایک چائی کا چمچ اندر کلسن کا پیش اور دو سے تین چمچ اویل پیاز آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہی تو آپ اس طرح سے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ گوش کو اچھے سے مکس کر دیں اور اب آپ نے فلیم آن کرنا ہے ابھی تک میں نے چولا نہیں چلایا تھا پہلے آپ اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دیں لیکن آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے اتنی دیر رکھنا نہیں ہے بس آپ اب اس کو پکنے کیلئی رکھتے ہیں اور جب یہ نیچے سے اچھے سے پکنے شروع ہو تو آپ اس میں پانی شامل کر دیں تقیباً ڈیر کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اور میں نے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ ڈیر سے دو گھنٹا پکایا تھا اور آپ نے تب تک پکانا ہے کہ گوش آپ کا گل جائے اچھے سے اور پانی بالکل خوشک ہو جائے لیکن بس اس چیز کا دھیان رکھنے کے گوش ٹوٹے نا مطلب اتنا زیادہ آپ نے سوفٹ نہیں اس کو کر لینا دوسری سائیٹ پہ آپ لے لیں ایک پیال میں بریڈ کرم اور یہ بریڈ کرم میں گھر پر بناتی ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو ہم نے گوش بنا کے رکھا تھا اس کا ایک ایک پیس لیں اسی طرح پہلے انڈے میں ڈپ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو بریڈ کرم کے مکسٹر میں اچھی سے کوٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو پلیٹ میں سائیٹ پہ رکھتے رہے آپ تمام سٹرپس کو ایک دفعہ کوٹ کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اوائل آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا شاہی ہے بلکل میڈیم سا گرم ہو کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی بریڈ کرم والی چیز فرائی کرتے ہیں تو بریڈ کرم بہت جلدی جل جاتے ہیں اگر ہم ان کو ہائی فلیم پر ڈالیں گے تو وہ بہت جلدی اوپر سے کلر آ جاتے ہیں تو ہم نے ان کو بس اتنی آنچ پر فرائی کرنا ہے کہ یہ اچھا سا گولڈن سا ان کا کلر آ جائے اور اس کا فرائی ٹیکسٹر بھی بہت اچھا سا آ جائے اور بس آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کو چار سے پانچ منٹ فرائی کیا تھا کیونکہ اندر سے کورس اچھے سے گلا ہوئے تو ہمیں اس کو گلانے والا کوئی چکر نہیں ہے آپ نے بس اس کو اچھے سے فرائی کرنا جب تک کہ اوپر کلر آ جائے اچھا سا اور بہت کرسپی منتے ہیں یہ بہت مزیدار منتے ہیں آپ اس کو بن کے ساتھ فرینڈ فرائیز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو کسی پلاو وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار منتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے ساتھ اپنا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھے لگیئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور نئے ہیں میرے چینل پہ تو سکرائیب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں